اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور نئی ریسپی لائی ہوں 3 لیئر کےکی اور یہ بہت مزے کا بہت زیادہ دلیشیس اور اتنا ایزی لی تیار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ یہ تیار ہوا ہے تو آئیے ٹائم ویسٹ کے بار پھرانے سٹارٹ کرتے ہیں کےک کو تیار کرنے کے لیے میں نے ایک بہت لیئے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی دو انڈے انڈے آپ کے روم ٹپ ریجر پہ ہونے چاہیے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک کپ چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹریکل بیٹر نہ ہو تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے بیٹ کریں گے اچھے سے آپ کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے جب تک یہ لائٹ فلوفی نہ ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی یہ تقریباً ایک سے دو منٹ میں لگ جاتے ہیں آپ کو اسے کرنے میں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ گی اگر آپ کے پاس آپ اس کے جگہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ دودھ دودھ میں تھوڑ تھوڑ کر کے ڈالوں گے اسے مکس کریں گے اچھے سے آپ کو اسے مکس کر لینا ہے اسے دیکھیں میں نے بیٹ کر لیا اب اس کی رہنی کنسسٹنسی ہی ہو گئی ہے تو بلکل ایسا ہی ہوگا اب ہم اس پر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپن بنیلا ایکسٹرائٹ اور اسے پر ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکس کر لیا ہم اسے اچھے سے اب ہم بیٹے کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے دو کپ میدہ لے لیے میدے کو آپ لوگوں نے پہلے چھان لینا ہے یہ دالیں گے ساتھ اس میں دو ٹی سپن بیکنگ پاورٹ ایسے ڈال کے ہم لوگوں نے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یا آپ کو دیکھ سکتے ہیں بیٹے کل سٹرائی کو سی بلکل اسی طرح ہونی چاہیے اب یہ ہے پہ میں نے ریٹینگل مور لے لیا اسے گریز کرنے کے بعد اسے سارے بیٹر آپ لوگوں نے پھول کر دیں اور اب ہم لوگوں اسے لیول کر لیں گے ایوان دیا آپ لوگوں نے اسے سپرر کر دیں گے اب ہم اسے بیگ کریں گے پہلے 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 پہل مولد میں رہنے تھے میں نے اسے نکال لیا ہے اب ہم لوگوں کو کیک کو مکمل دور پر تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہاں پر میں جب تک کیک تھنڈا ہورا ہے ہم بھی پڑنگ تیار کریں گے جس کے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا اور ابھی میں اس میں آدھر لیٹر پین میں ڈال دوں گی ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے چینی آدھا کپ چینی ڈالنے کے بعد ہم لوگوں اس میں ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون میدہ میدہ ڈالنے کے بعد دو ٹیبل سپون کارن فلور اب ہم اسے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں کوئی لمس پاکی نہیں رہنے چاہیں گے تو ہم اسے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں میں نے ان تمام چیزوں کو اگر موس مکس کر لیے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارا ادھا لیٹر اور دودھ پڑھا گوا تھا جو بچ گیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب ڈالنے کے بعد میں نے اسے جو ہے وہ فلیم پر رکھ لیا ہے اور اب ہم لوگوں اسے اور ہم اسے کوک کریں گے تقریباً میڈیم فلیم پر آپ لوگوں نے بس اتنا کوک کرنے کی یہ تھیک ہو جو اچھے سے اور ہماری بورنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کوکو کھونا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن آپ نے اس پر مسلسل چمچ رہتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگ جو نہ ہی اس میں لمس بنیں تو یہ دیکھیں اور موسٹ اب میری کوک ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے میں اس کا چلول اب بند کر دوں گی فورا نہیں اور اب میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی چٹ کرواتی ہوں کہ کتنی ہونی چاہیے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے بلکل اگزیکٹلی یہ ہونی چاہیے تو اب ہم سے چھوڑے ستار لیں گے یہاں پر میں نے کیلئے لیا تھے انہیں اس سلائس میں کاٹ لیا یہ ہم لوگوں نے پہلے ہی کاٹ لینا ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر ہمارے کیک لے لیا ہے یہ اب مکمل طور پر تھنڈا ہو گیا مکمل طور پر اور اب جو ہے میں اس پر پوڈنگ سائی ڈال دوں گی آپ لوگوں نے اس سائی پوڈنگ ڈال دیں پوڈنگ کو آپ لوگوں نے قریباً تھوڑا سے ٹھنڈا ہونے دین ہے بلکل گرم گرم نہیں ڈال دیں نہیں ساتھی یہاں پہ میں نے جیلی لے لیا ہے گرین کلرک کے بنانا فلیور جیلی کو تیار کرنے کے لئے میں نے ایک کپ پاہ لے لیا اسے گرم ہونے کلیر رکھ دی ہے ساتھی یہاں پہ میں نے گرم پانی جو ہے یہ ایک باول میں ڈال دی ہے پانی اس میں جیلی کا جتنا پاک تھا وہ ڈال دیں گے سارا اسے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ لوگوں نے جلدی جلدی پانی آپ کا اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اب ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے ایک کپ تھنڈا پانی اس طرح سے جیلی بھیانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جب ہم کیک پہ پور کریں تاکہ وہ فوراں زیادہ گرم بھی نہ ہو اور یہ اچھے سے سیٹ بھی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ تقریباً آلموس روم ٹیپریچر پہ ہوگی اب یہاں پر میں نے اسے سیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا فریز میں ایک گھنٹے کے لئے اور اب جو ہم نے بنا رہا جو سلائس اس کی کٹے تھے وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اس طرح سے اور اب ہم لوگوں جو ہیں اس پر جیلی پور کریں گے یہ سپون کی مزے سے آپ نے پور کرنی ہے مانا آپ لوں گا کیک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ نے اس طرح سے پور کرنی ہے اور اسے اچھے سے سیٹ ہونے دینا ہے اور فریز میں رکھ دوں گی میں سے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے اس کے بعد آپ لوگ سرف کریں تو یہ دیکھیں میں نے جاری ڈالنے کے بعد سے پانچ سے چھ گھنٹے فریز میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے اسے نکال لیا ہے یہ بہت ہی مزے کا دیکھیں کتنا خوبصورت یار ہوئے کتنے اکلیر لیا آپ کو لیئرز اس کی نظر آ رہی ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی آسانی سے اس کی ریسپی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور چرائے کریں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کوئی کیسی لگتی ہے تو اگر ابھی تک ہاتھ میں ڈیوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں یہ ٹوٹلی فری ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک بہت ہی سوفٹ من ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا تو اب ہم ملے کے اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ